السلام علیکم ویورز میں ہوں شاکر سولنگی ویورز آج ہم مولانا فضل عمان صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں موجودہ جو عالمی بابا کے پیش نظر حکومت اور اپوزیشن کے اقدامات ہیں حکومت کیا کر رہی ہے اپوزیشن کیا کر رہی ہے ایک پیج پر کیوں نہیں آ رہی بہت سارے سوالات ہیں اس حوالے سے اپوزیشن کیا کر رہی ہے حکومت کے اپنے مسائل الگ چل رہی ہیں صورتحال پاکستان کی عوام پریشان ہے تو کہاں جا رہی ہے صورتحال اس پر موجودہ جو حالات اس وقت چل رہی ہیں اس پر مولانا صاحب سے بات کریں گے مولانا صاحب نے ٹائم دیا ہے بہت شکریہ مولانا صاحب بیلکم تو شو سر سر پہلا سوال یہ کروں گا کہ حکومت اور اپوزیشن موجودہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت تمام ادارے بند ہیں بڑے بڑے اجتماعات نمازوں کے اجتماعات جمعہ کے اجتماعات سارا کچھ نظام ایک رکا ہوا ہے تو ایسے حالات میں اپوزیشن اور حکومت کو متحد ہو کر مشترکہ ایک قومی حکمت عملی اتفاق رائے سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے جو نظر نہیں آرہا فارڈ کہاں پر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہم نے ہمیشہ اس مسئلے کو ایک عالمی وبا سمجھ کر دیکھا ہے اور ہم نے اس کو ایک انسانی مسئلہ کے نظر سے دیکھا ہے اور ظاہر ہے کہ عالمی سطح پر جب یہ وبا سامنے آئی جاہے وہ پہلے چائنہ سے اس کے بعد اٹلی پھر پورا یورپ پھر ایران اور اب امریکہ یہ سب اب اس کی لپیٹ میں ہیں اور سب سے پہلے ہم نے اس پر لپیٹ کہا تمام تر حکومت کے ساتھ سیاسی اختلافات اور گود المشرقین ہونے کے باوجود ہم نے پہل کی اور ہم نے اپنی خدمات ایڈنسٹریشن کے حوالے کی لیکن تمام مذہبی طبقہ مذہبی حلقے مذہبی جماعتیں مذہبی مراکز وہ اس حوالے سے تعاون بھی کر رہی ہیں لیکن اس وقت تک حکومتی حلقوں کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے کوئی اس کا مصفت جواب نہیں مل رہا ہے اور نہیں اس حوالے سے کوئی بڑی سنجیدگی نظر آ رہی ہے میڈیا کے زور سے لاک ڈاؤن کی باتیں سڑکے روک دینا شہر کو بند کر دینا بہا سے روک آ رہے ہیں ان کو روک دینا اندر سے کوئی شہر سے باہر جا رہا ہے ان کو روک دینا یہ اس حد تک تو اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ طرفتان سے لے کر کپتان تک کہیں پر بھی ہمیں حکومتی سطح پر کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے ابتداء میں ایک اچھا تاثر سنگ گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آیا تھا لیکن وہ بھی کچھ ان کی سوئی اٹک گئی ہے جب انہوں نے فوکس کیا تبدیلی جماعت کو اور جیسے تفتان اور اس حوالے سے جو حکومت کی غیر ذمہ دارانہ روش تھی اور اس کو پس منظر میں لے جانے کے لیے ایک نیا اشیو انہوں نے کھولنے کی کوشش کی حانکہ اس وقت پوری اپوزیشن نے بھرپور تعاون کا اظہار کیا ہے جب پہلی مرتبہ پچیس مارس کو سپیکر صاحب نے سیاسی جماعتوں کے اجلاعات بڑھائے تو اس وقت بھی سب نے اس پر تجاویز پیش کی اوروں نے تعاون کا یقین دلائیا لیکن 6 اپریل کو دوسری میٹنگ ہوئی اور یوں لگا کہ جیسے پچیس مارس کی میٹنگ کا کوئی بکارڈ ہی نہیں ہے کوئی اس کی میرس ہی نہیں ہے کوئی تجاویز جو ہے اس حوالے سے جیسے سنی ہی نہیں گئی ہوں اور اب دوبارہ یہ تیئے کیا گیا ہے کہ ایک اور میٹنگ بلائی جائیں اب اتنا عصہ گزر گیا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی جنوری سے ان کو ادراک ہے اور فروری میں باخیرہ یہاں پر اس وعبا کی وجہ سے میت ہوئی ہے اور آج مارس گزر گیا ہے اور اپریل میں ہم جا رہے ہیں اور اس وقت تک کسی سطح پر حکومت اپوزیشن کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ معاملات کرنے ان کی بات کو سننے ان کی تجاویز کو سننے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے عمل انتیار نہیں ہو رہی صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ دیکھئے ہم سیاستی لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ کسی قسم کی کوئی دلچسپی کسی سطح پر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اور پھر اس حوالے سے جو انتظامات ہیں کوئی قرنٹینہ ملک میں نہیں ہیں آپ نے سب کو منتقل کر دیا ہے ایک قرنٹینہ ہسپتالوں کو چنانچہ ہسپتالوں میں اوپیڈیز آپ نے بند کر دی ہیں صرف امرجنسیز کھلی ہوئی ہیں ہمارے ایک بڑے محترم جڈ صاحب وہ اپنے مریض کو ہسپتال لے جانے کیلئے تو وہاں کوئی اوپیڈیز نہیں ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی متبادل نظام ہی نہیں ہے اور ان کو ہم نے قرنٹینہ قرار دیتی ہوئے ان کو اوانیو آباد سے متاثر لوگ جو ہیں اور ان کیلئے ایک برکت کے طور پر ہم نے بنایا ہے تو یہ سالی چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں کی غیر سنگیدگی کی عرامت ہیں اور میرے خرمے جو یونائٹڈ نیشن کا کانفرنس آف ٹریڈ اینڈ ڈیولپنٹس کا ادارہ ہے انہوں نے پوری دنیا میں افریقی ممالک ارجنٹینہ اور اس کے ساتھ پاکستان کی بھی نشاندہی کی ہے کہ اس کی معیوشت جو ہے وہ بالکل ضبوحالی کی طرح جا رہی ہے اور کسی قسم کی وہاں پر جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لئے حکومت کے پاس صلاحیت اور استعداد موجود نہیں ہے نہ کوئی ایسی اقدامات موجود ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم انتہائی تشویش کا شکار ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کیلئے نکمی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں اور اس کا پھر میڈیا کو مصروف کیا جا رہا ہے تو یہ سالی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر میں بڑے وضاحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سیاست سے بالا طرح ہو کر اگر میں سوچوں تو اس وقت تک مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے ایوان ہائے اختیار میں کچھ اختیار کی چپ قرش شروع ہو چکی ہے اور تمام تک ان کی نظر آج اس اپنے داخلی چپ قرش پر مرکوز ہیں اور کوئی فروا نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اوام کس مشکل سے دوچار ہیں اور کس طرح اوام اس طرح سے مدبارا ہوں مولانا یہ فرمائے کہ حکومت اپوزیشن کی تجاویز ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اسپیکر اپنے طور پر جو کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن جماعت ہیں آپ کی شباہ شریف کے ساتھ بھی کچھ دن پہلے اس پر مشاورت ہوئی تھی کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے آپ کو جو ہم سمجھ رہے ہیں یا آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اپوزیشن کی تجاویز ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اسپیکر چاہے بھیجیں بھی سہی تو جب حکومت اہمیت نہیں دے گی تو ایسی پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کے جانے کا کوئی فائدہ ہے کون کو دیکھیں میرے نزدیک تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں نے اپنے اس نقضر سے اپوزیشن کی قیادت کو بھی آگاہ کیا ہے لیکن شاید سب کی ایک سوچ ہے کہ یہاں ہمیں ذرا معمول کی سیاست سے ہٹ کر اپنے روئیوں کا اظہار کرنا ہوگا اور اسی بنیاد پر نچاہ دے ہوئے بھی اور اس بات کا پورا ادراع رکھتے ہوئے بھی کہ حکومت اس قسم کی پوری اہلیت سے مغروم ہے سنجیدگی شخصے سے مغروم ہے اس کے بہت جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دریب دنیا کو نہیں دینے چاہیے کہ ہم کہیں خدا نفاصلہ حضب اقتدار اور حضب اقتدار اور حکومت کے خلاص حضب اقتدار کے موقف اسی میں ہمارے سوئی اٹھ کی ہوئی ہے اور ہم اس سے اوپر سوچ نہیں سکتے ہم نے بڑے کھلی رضا سے سوچا ہے کھلے سینے کے ساتھ ہم نے سوچا ہے اسے اوزدرفی کے ساتھ ہم نے سوچا ہے اور اسی وجہ سے ہم اور ہماری تنظیمیں اور ان کے ورکرز وہ پورے گلی پوچھے میں اس طرح اصروف ہیں اور سب لوگ اپنے اپنی بیسات کے مطابق غریب لوگوں کے مطابق ہیں مرحبا یہ جو ٹائگر فورس عمران خان صاحب نے بنایا ہے بطور چیئرمن پی ٹی آئے اگر ٹائگر فورس بنائیں گے تو اس میں جے ایو آئے پیپلز پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا یا ان کا ہمدرد شخص کیوں جائے گا جب نہیں جائے گا تو پی ٹی آئے کے لوگ بھرتی ہوں گے اور پی ٹی آئے کے لوگ پھر اپنے لوگوں میں بانٹیں گے تو اس میں شفافیت کتنی رہے گی آپ کے ساتھ اسی وجہ سے اپوزیشن نے ٹائگر فورس کو مصطلب کر دیا ہے کہ اگر ایک پارٹی اور وہ صرف اپنے ورکروں پر مجتمل ایک فورس تشکیل دے گی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی تقسیم پر املیں اٹھیں گی اور چونکہ ہم ایک بات کہہ چکے ہیں کہ ایک تو سرکار کی سطح پر یا کپتان کی سطح پر کسی قسم کے کوئی ایسی فورس جس کو ایک خاص پارٹی یا شخصیت کے طرح منصوب کیا جائے گا اور مسائل اس کے اوپر سرکار کے خرچ ہوں گے عوام کے اتیاد جو ہیں وہ ان کی وساست سے لوگوں تب پہنچیں گے جس کا کبھی بھی اعتباد نہیں کیا جا سکتا پھر ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنے بھی ریلیف فنڈ ہیں اور ریلیف کا جو کام ہے اس کے لئے پانے والی سطح پر ایک گرانٹ کمیٹے بننے چاہیے ایک شکایت رہی ہے شہوان شریف کے ساتھ بھی آپ نے یہ شیئر کی تھی کہ یوٹیلٹی سٹورز پر لوگوں کو امداد بانٹنے کے لیے یعنی جو سامان اپوزیشن جماعتیں لینے جا رہی ہیں تو ان کو سامان نہیں مل رہا پی ٹی آئے کے لوگوں کو مل رہا ہے تو یہ ایسا کچھ مل رہا ہے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا لوگوں کی بات افیجہ کا پر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کے نمائم میں ہیں ہماری پارٹی کے توبی یا صوبائے سمدی کے ممبران ہیں وہ لوگوں میں راشن تقسیم کرنے کی لئے جب جاتے ہیں تو خریداری وہ یوٹیلٹی سٹورز سے کرتے ہیں کہ اس میں ذرا سختے ریٹ کے اوپر راشن مل جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عام عزمی تک جا ہے وہ راشن پہنچ سکتا ہے لیکن باقیدہ ان کو کہا گیا ہے کیونکہ آپ کے تعلق اپوزشن سے ہے اب یہ کونسی انسانی سوچ ہے یا کس طریقے سے انسانی خدمت کا جذبہ ہے یہ خود ہی لوگ فیضہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا سوچ ہے تو اپوزشن کو اس وقت موجودہ حالات میں اپوزشن تو چلیں حکومت کو پیشکش کر دی اپنے خدمات آپ کی پارٹی نے بھی انسال اسلام بھی آپ نے پیش کیے حکومت کو تجاویز بھی دی پالیمانی کمیٹی میں بھی جا رہے ہیں حکومت ماننے کے لئے تیار نہیں ہے حل کیا ہے ہونا کیا چاہیے آپ کے ساتھ میں حکومت کو وزیر آدم نے تو کچھ ظاہر ہے اپوزشن کی کوئی بات ماننے نہیں ہے کس نے کرنا ہے پھر حکومت کی طرف سے دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ انجمنیں ہیں تاجروں کی تنظیمیں ہیں رفاہی تنظیمیں ہیں سب کے سب اپنے طور پر جو کام کر رہی ہیں وہ اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے حوصلہ ضائع ہونی چاہیے اور وہ ایک بہتر متبادل ہے حکومت کی طرف سے اس قسم کی کوئی مہمجوری کا اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اصولی طور پر دنظریاتی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ جو سیاسی عنوان ہے اس ملک میں اس کو آگے رہنا چاہیے لیکن دیکھا گیا اور واضح طور پر دیکھا گیا کہ جب حکومت کی طرف سے ناہلی کا مظاہرہ کیا گیا یا ان کی طرف سے ایک غلط سوچ سامنے آگئی تو پھر ریاست کو اور ریاستی اداروں کو خود اقدامات کرنے پڑ گئے تو اس لحاظ سے بھی جو اقدامات اب تک ہو رہے ہیں وہ اس سطح پر ہو رہے ہیں نہ یہ کہ کسی سیاسی جماعت یا حکومت کی سیاسی رخ سے کوئی اس قسم کے اختلاف ہو رہے ہیں یہاں کوئی ایک عہیب سے صورتحال میں نشن کروں کہ دیکھئے ایک چیز کو ہمیں بڑا حساسیت کے ساتھ بزرگا کرنا چاہئے کہ اس ملک میں کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ اس کو مذہبی حلقہ کہہ دیں چاہے آپ اس کو مسجد کا حلقہ کہہ دیں چاہے آپ اس کو تبدیغی مرکز کہہ دیں وغیرہ وغیرہ یہ سب لوگ اپنے افستہ پر کام کر رہے ہیں اور ہر ایک پبلک تک پہنچ رہا ہے غریب تک پہنچ رہا ہے دیہاری دار تک پہنچ رہا ہے اور بیروزگار تک پہنچ رہا ہے اس حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے انہوں نے برکول ایک طرف تعاون کیا ہے تمام علماء اکرام اور مقادل فکر نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ یقین دلایا ہے صرف یہاں نہیں بلکہ اس رائے کے ساتھ ہندوستان کے علماء اکرام نے بھی یہ رہی دی ہے بنگلدیش کے علماء اکرام نے بھی یہ رہی دی ہے نیپال کے علماء اکرام نے بھی یہ رہی دی ہے اور ایک اجماع ہے اس بات پہ کہ مساجد کو آباز رکھا جائے یعنی مساجد میں صرف آزان ہو پانچ وقتہ پانچ وقتہ امامت ہو اور ریاست جتنی رہنمائی کرے پانچ آدمی جمع ہوں دس آدمی جمع ہوں کتنے فاسے کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھیں اور باقی عوام اگر کچھ عرصے تک گھروں میں رہیں تو وہ گھروں میں نماز پڑھیں گے توام علماء اکرام نے کہا ہے کہ پھر اس وقت ان کی حیثیت ایک معذور کی ہوگی کے لئے طرح محضور چاہتا ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھوں لیکن نہیں جا سکتا تو اس کو گھر میں بھی نماز کا ثواب ملتا ہے تو اس حیثیت ایک اجماع ایک اتفاق شرائع سامنے آیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجارتی ملاکس وہ چھوٹے لیور کے جو چھوٹے بازار ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں وہاں پبلک کا رش ہے بینکوں کے اوپر پبلک کا رش ہے اور اسی طریقے سے جو مختلف سبزیمنڈی ہے وہاں پر پبلک کا رش ہوتا ہے میڈیا آفیسل ہیں ان کے ہاں بڑا ایک رش ہوتا ہے اتنے زیادہ ملاکس پاکستان کے اندر ہیں جہاں پبلک اکٹھی ہوتی ہے اور وہاں ایک دوسرے سے مرض کی منتقل ہونے کے احتمالات موجود ہوتے ہیں ان پر تو کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا وہاں تو نہیں پہنچا جا رہا بس بڑے بڑے دروازے روپی ہوئے ہیں دیہاں سے کوئی آ رہا ہے شہر میں ضرورت کے لیے تو نہیں آ سکتا شہر کا رباہ نہیں جا سکتا لیکن شہر کے اندر بھی ایسے ایسی جگہ کہ جہاں پر سارا دل لوگوں کا ایک جمگٹا ہوتا ہے اس پر خاموشی ہے اور صرف مسجد جو ہے وہ اس کے ان کے نظر میں ہے تو مسجد آزار کا ان کا رہے ہیں اور اس خود یعنی یہ بھی نہیں کسی کے دباؤ کے اوپر ایک رائے آئی ڈاکٹرز کی اتباہ کی مارہدین کی رائے آئی ریاستوں نے ان کی رائے کو قبول کیا انہوں نے پبلک مقامات میں لوگوں کے اجتماع کو کہا کہ وہ مناسب نہیں ہے اس مرض کے وجہ سے تو سب نے کہا لبائے ٹھیک کوئی مضاہمت نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کے اوپر اس طرح لوگوں کے اپنے ہم سے آرہ آتی رہتے ہوں گی آرہ کو چھوڑیے عمل دراوت کیلئے جو ایتھینٹک قسم کے لوگ ہیں مانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ جو مقاتب فقر کی نمائنگی کرتے ہیں ایک مذہبی حلقے کی نمائنگی کرتے ہیں وہ سب اس بات سے متفق ہیں کہ نہیں اس مرض کا مقابلہ کرنے کیلئے ہمیں وہ تمام احتیاطی تدبیر لینے چاہئے ہیں جس کو ہماری زندہ کی ماہرین تب جو ہے وہ ہماری زندہ کی نمائنگی کرتے ہیں لیکن جہاں جہاں پر پبلک کو روکنے کا عمل جو ریاست کی ذمہ داری ہے مسجد میں بھی روکنے کے ذمہ داری ریاست کی ہے مولی صاحب کی نہیں ہے مولی صاحب کی نہیں ہے لیکن سلزی منبیوں میں چھوٹے بازاروں میں بینکوں میں میڈیا ہاؤسز میں جہاں جہاں پر رشت ہے وہاں پر بھی نظر ہونی چاہئے اور صرف مسجد پر اپنا دباؤ رکھ کر مولی صاحب کی ذمہ داری ہے اس پرے پورے ملک میں کسی بھی شہر میں نہیں ہوا صوبے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں وفاق کے کام کچھ بھی نظر نہیں آرہا چیف جسٹس صاحب پاکستان نے پرسوں کہا ہے ایرمارکس میں کہ وفاقی حکومت میٹنگ میٹنگ خیر رہی ہے کوئی کام نہیں کر رہی فاتھن نے یہ کہا ہے جو فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک اعتدار آئے کہ وزیراعظم کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اپوزیشن اور حکومت کا ایک پیج پر نہیں آرہی قومی پالیسی نہیں بن رہی تو وفاقی حکومت پر دباؤ آخر کون ڈالے گا اپوزیشن کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی حر کیا کہ یونیٹڈ نیشن کا جو سی ٹی ایڈی ادارہ ہے اس سے بھی پاکستان کو منشن کیا ہے فافر نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے یہ گیٹی نہیں آرہی یہ ساری چیزیں موجود ہیں اپنے جگہ پر اور یہ ایک حقیقت ہے اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے غیر سنجیدہ حکمرانوں کے اس روش کی کہیں کہیں میں دیکھتا ہوں کچھ تحریف بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بڑی بہادری بھی دکھا رہے ہوتے ہیں دیکھیں ایک افراد کی کچھ خواہشات مثلا میں کہہ سکتا ہوں کہ مسجد میں لوگوں کو ہونا چاہیے مذہبی آدمی بھی ہوں مذہبی کچھ حلقوں کے جذبات کے بالکل مطابق میں گفتگو کر رہا ہوں اور حکومت بھی کہہ دے کہ مسجد میں لوگوں کو جانا سے اب تاریف شروع ہو جائیں اس کو تو کوئی سنجیدگی نہیں کہا جاتا رہے تو ہر ایک چیزے آ سکتی ہے یعنی اجمائی رہے جہاں پر قائم ہو جاتی ہے اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے اور کچھ وقت تکلیف ہوں میں گزرتا ہے اجتماعی طور پر قوم کا اور اس حوالے سے بھی ہمیں تو باقی تو اللہ تعالیٰ ایک نیا ایشو ابھی آیا ہے جہاں کی ترین والا آٹا چینی اور گندم بہران پر جو رپورٹ آئی ہے حکومت کریڈٹ یہ لینا چاہ رہی ہے کہ دکھو جی ہم نے بہت بڑا کمال کیا ہے کہ رپورٹ جن کے تو منظر عام پر لائے ہیں ہم نے کوئی اس میں تیمپرنگ نہیں کی تو یہ کریڈٹ لے رہی ہے تو یہ کریڈ باقی حکومت کے لینا چاہیے کوئی کار رہی ہے تو ان کو گرتار کرنا چاہیے کیا میں یہ مان لوں کہ عمران خان کو اس رپورٹ سے پہلے یہ علم نہیں تھا کہ جہاں گزرین کیا ہے اور کیا کر رہا ہے اور خسر و بستیار کیا ہے اور کیا کر رہا ہے یعنی اس رپورٹ کے اندر جن لوگوں کو منشن کیا گیا ہے اگر اس رپورٹ ہی کو بھی اسی نکالا جائے تو کیا حکمران اپنے کچھن کابنٹ کو اور اپنے ماہور سے اتنا اندھیرہ ہے اس کی اوپر کہ اس کو صرف ایک سہارا داخلی جھگڑوں کو نمتانے کیلئے اس قسم کی رپورٹیں منگوا کرنا اور پھر اس کو پریشلائز کرنا اگر واقعی ایچی بات ہے تو پھر فارن فنڈنگ کیس کیوں رکا ہوا ہے پھر بی آٹی کیوں رکا ہوا ہے تو اس قسم کی چیزیں پھر اس سے پہلے جو صلوہ خیبر پرستان خان میں انہوں نے خود ایک احتسابی کمیشن بنایا تھا کمیشن کے بھی صاف کر دیا جی کسی حد تک تو یہ ہے جب وہ شکنجے میں آتے ہیں تو کمیشن ہی خطر احتساب کے کئی بی آٹی جیسا فراٹ جو علامت بن گئی ہے تاریخ میں لکھی جائے گی کہ اربوں اربوں ایک سو سے زیادہ ارب روپیہ جو اس میں صرف ہو رہا ہے دازلوں میں صرف ہو رہا ہے کیسے زائر ہوتا چلا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جس کا احتسابی نہیں ہونا چاہیے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے وہ چیس رہے ہیں چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اس کی تفسیش نہیں کرنی موقع پر موقع کی جا رہے ہیں اور یہ یہاں جو ایک چیز رائے گئی ہے تو جناب بڑے لوگوں کو کہہ رہے دیے جا رہے ہیں کہ صاف کمال کر دیا احتساب اس کو کہتے ہیں کہاں احتساب رہے ہیں ان کو پہلے بھی پتا تھا اور ان سب میں میں سمجھتا ہوں میں آن ریکارہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں تصریب کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ان گھپلوں میں خود چیف ایگزیکیٹیو اس میں شریک نہ ہو یہ سب احتساب رپورٹ یہ اسی تک محدود ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی ہی نہیں ہمارے مرنزیب یہ لوگ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم بھی ملوث ہیں وزیراعظم بھی ملوث ہیں وزیراعظم بھی اس میں ملوث ہیں کیونکہ تین ارب روپے کی سب سے دی وزیراعظم کے منظوری کے بغیرنے جاتے ہیں ای سی سی وزیراعظم پر چیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کی منظوری سے دس لاک ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تو ان کو گرتار کیا جائے آپ بھی اس مطالبہ کی ملوث ہیں اس کے جالی ادھر آئے آلہ جو ہے سب سے دی دیا کرتے ہیں جی تو یہ کس طرح بریوزیمہ ہو جاتے ہیں اس سارے صورتحال سے تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی آر ٹی جو ہے اس کا احتساب نہ کیا جائے حالانکہ اس میں اربو کھربوں نے کو جو ہے اب دوپ رہے ہیں جی اور دوپ چکے ہیں اب تک کی فارنگ فنڈنگ کیس جو ہے اربو میں ہے وہ تاثیر شکار ہو رہا ہے ادھر سے تو آپ احتساب سے خود بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جب پارٹی کے اندر ایک داخلی جم شروع ہو جاتی ہے اس میں آپ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ان کو پرشغائز کرنے کے لیے ان کو بلیک میر کرنے کے لیے اس قسم کے پہلے آپ رپورٹ نماتے ہیں پھر ان رپورٹ کی بنیادتا آپ کا روائی کرتے ہیں اگر اس کو ذرا اور ڈیپ لی دیکھا جائے تو خود یہی سارے لوگ سارا گمبا ہی اس میں ملوث نظر آتا ہے تو یہ سارے چیزیں ایک کھیر ہیں اور پھر دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ملک کو کیا ہو گیا دنیا کو کیا ہو رہا ہے انسانیت من رہی ہے اور یہ اقتدار کے احوانوں میں باہر میں چکر اپنے مصروف ہیں یہ چیزیں جو ہیں ملنا یہ اچھے نظر سنگیتے ہیں یہ آخری بات میں یہ پوچھوں گا جہاں کی ترین اور یہ جو ظاہر ہے بڑے انویسٹر رہی ہیں وزیز آدم عمران خان کے خرقہ چلانے والے رہے ہیں تو یہ ان کا معاملہ کوئی افیکٹ کرے گا حکومت یا وزیز آدم کے خلاف کوئی ہو سکتا ہے کوئی اثر پر سکتا ہے دیکھئے میں خود چونکہ اس وقت ایک پارٹی کا آپ مجھے خادم کہہ دیں فوکس کر رہا ہوں ملک میں جو اس وقت مباری صورت حالی اختیار کی جا چکی ہے اور عام آدمی جسے سفر ہو رہا ہے میں خود سیاسی جھگروں سے بالاتر ہولی کی طرف جا رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی پارٹی یا حکومت کے اندر کے جگروں کے پر تفسرے کروں اس کے کہنا تائج نکلیں گے وغیرہ وغیرہ نہ میرے پاس اتنا وقت ہے اور نہ میں اس وقت سرف کرنا چاہتا ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں پبلک کے علم میں ہونے چاہیے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہمارے حکمران وہ کیا باز کی وجہ رہا ہیں آخری کوئی پیغام دے دیں عام آدمی کو موجودہ حالات میں اور اپنے برکرس کو کیا پیغام دیں گے اداروں کے حوالے سے پھر ہمیں سنجیدی کے ساتھ فوکس کرنا چاہیے اگر جب یہ وبا ہے تو پھر وبا کی طرح لینا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے تو پھر اس کا انتظار کر لینا چاہیے اگر نہیں ہے تو خیر دیکھیں اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کہتے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے اور انسانیت مر رہی ہے اور روزانہ اسی کے پیاداش میں مر رہی ہے انسانیت تو پھر ہمیں ایسی چیزوں میں محتاط رہنا چاہیے جو احتیارات کا پہلو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے مدارس بن ہیں تاریمی سلسلہ بن ہیں انتہانات ملتوی ہیں تبدیل کی جماعت کے تمام جو جماعتیں ہیں جہاں جہاں ہیں وہاں رکی ہوئی ہیں ان کے جوڑ رکے ان کے اجتماعات رکے ہیں سب لوگ تعاون کر رہے ہیں اور کہیں بلکسر قسم کی پیر مضائمت موجود نہیں ہے تو اس کو افریشیٹ کرنا چاہیے اس کو قدر احترام کے لئے سے دیکھنا چاہیے نہ کہ اپنی ناکامیوں اور غیر سنجیدہ روش پر پردہ ڈالنے کے لیے آسطر مذہبی حقوں کو زیر باست آتے رہیں وہاں پر آپ ان کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں اور ان کو ہائی لیٹ کرتے رہیں یہ انصاف کا تقاضی بلکل نہیں ہے اور کوئی متبادل کے پبلک اگر گھروں میں ہے کاروبار نہیں کر سکتی مزدوری نہیں کر سکتی تو ان کے لئے متبادل کیا ہونے چاہیے مریض گھروں میں ہیں افطار آپ نے ان کے لئے بند کر دیئے ہیں ان کا متبادل کیا ہونے چاہیے ان ساری چیزوں کو ہاں میں سوچنا چاہیے بہت شکریہ مولانا صاحب ویورز مولانا فضل عمان صاحب کی باتیں آپ نے سنی امید ہے کہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام میں پھر بلاکات ہوگی تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ